اسلام علیکم دوستو میں ہوں رانہ زیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں زی موبائل فکس آج کی جو ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں یہ نئے لوگ جو نئے بندے ہیں رپیرنگ کے حوالے سے جن کو آئی سی پیسٹڈ کا اتارنے کا لگانے کا پتہ نہیں ہے ان کے لئے کیونکہ وہ خاص کر مجھے ویڈس ایپ پہ اور مسینجر پہ رابطہ کرتے ہیں کہ مجھے بھی ہمیں بتایا جائے پیسٹڈ آئی سی کو کیسے کام کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں یہ والے تین ٹول چاہیے ہوتے ہیں اس میں یہ نوک والا بھی ہے سیدھا بھی ہے اور تھوڑی سی چھوٹی نوک والا بھی ہے یہ سویپر ہوتے ہیں جس کے ساتھ یہ پیسٹڈ آئی سی کرنا آسان ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ پیسٹڈ آئی سی کو کریں گے تو بہت ہی مشکلات اس میں آپ کو درپیش آئے گی اس کو سب سے آسان طریقہ یہ پیسٹڈ آئی سی کو صاف کرنے کا کلین کرنے کا اتارنے کا اور اس کی گم ریموو کرنے کا اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں نوک والا جو ہوتا ہے یہ اس کی سیدھوں پہ جو گم ہوتی ہے ہلکی پھلکی لگی ہوئی اس کو اتارنے کے لئے ہوتا ہے مطلب جو بالکل ساتھ اس کے لگی ہوتی ہے بلیک کلر کی ہے وائٹ کلر کی اس کو ہم نے کاٹنے کے لئے یہ استعمال کرنا ہوتا ہے تو ہم نے تمپریچر جو رکھنا ہے ہیٹ گن کا گم صاف کرنے کے لئے تو ہم نے گم صاف کرنے کے لئے 350 استعمال کرنا ہے اس کا ہیٹ گن کو 350 ہی اس کی ہیٹ ہونی چاہیے اور وہ بھی آپ کو آئی سی کی طرف نہیں رکھنا مطلب آئی سی کو زیادہ سے زیادہ ہیٹ نہ لگے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پنے جو ہوتی ہیں اس کو ہم نے بہت ہی اتیاز سے استعمال کرنا ہے جو ہم نے یہ والا ٹول استعمال کیا ہے سویپر استعمال کیا ہے نیچے سے اس کو کٹنگ نہ ہو مطلب جب یہ سویپر ہم نیچے مارتے ہیں تو اس کی یہ لائننگ میں نے آپ کو دکھائی ہے یہ والی لائننگ اس کی کٹ نہ جائے ٹھیک ہے اس کو زور سے نہیں مارنا ہے اس کی صرف نارمل صفائی کرنی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر سویپر اچھی طرح گز جائے اور اس کا جو کنیکشن ہے دوسرے مطلب کپیسٹر کوائلیں کوائلز وغیرہ لگی ہوئے ہیں کپیسٹر لگے ہوئے ہیں اس کا تعلق ان کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ ختم کرنے کے لئے ہوتا ہے بیسیکلی اور اس کا کوئی کام نہیں ہوتا کہ اس کو کٹنا ضروری اس لیے کہ اس کا رابطہ اس کے ساتھ ختم ہو جائے اور دوسرا یہ والا سویپر ہے جو کہ آئی سی کو اوپر اٹھانے میں اور اندر سے جو گم ہوتی ہے اس کو کٹنے میں ہمیں دشواری پیدا نہیں ہوگی اس کے ساتھ ہم کٹیں گے تو آسانی سے ہوگا ہم نے سب سے پہلے یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ جہاں پر تھوڑی سی جگہ بنی ہے وہاں سے سویپر ہم نے گسانہ ہوتا ہے ابھی میں نے آپ کو دکھایا ہے لسیڈی کے اوپر کہ تھوڑی سی جگہ ہے اس سیڈ سے آپ نے اسی جگہ سے ایسے مطلب اگر جگہ نہیں بھی ہے تو آپ اس جگہ سے آئیں جس جگہ سے مطلب آپ آسانی سے کپیسٹر یا کوائلیں وغیرہ بک کوائلیں جو سیڈوں پہ لگی ہوئی ہیں یہ آپ کی خراب نہ ہو اترے نہ تو آپ نے جب آئیسی اتانا ہے تو آئیسی کے لیے ٹمپریچر ہمیں زیادہ چاہیے ہوتا ہے زیادہ مینز مطلب فور ہنڈرڈ ہمیں یا فور فیفٹی جو نارمل ہیٹ گانے اس کے لیے اگر اچھے والی ہیٹ گانیں آپ کے پاس تو آپ اپنے حساب سے اس کا ٹمپریچر سیٹ کر سکتے ہیں لیکن آئیسی اتانے کے لیے ہمیں تھوڑا ٹمپریچر زیادہ چاہیے ہوتا ہے یہ یاد رکھی گا اس کے لیے ہمیں ٹمپریچر تھوڑا زیادہ چاہیے ہوتا ہے ابھی ہم نے اس کے اوپر ہیٹ لگانی ہے اور ہیٹ جب لگانی ہے پیسٹڈ آئیسی کے اوپر مکمل آئیسی کے اوپر ہم نے ہیٹ گان کی نوزل جو ہے گمانی ہے اگر بری کے نوزل تو کوشش کریں بڑی نوزل لگائیں اس کے آگے تاکہ اس کے اندر آئیسی کے اندر ہیٹ اچھی طرح سے پہنچ سکے یہ دیکھیں بلکل ازی طریقے سے ہم نے اس کو اٹھا لیا اگر سی پیو ہے آپ کا پاور آئیسی ہے چارجنگ آئیسی ہے پیسٹڈ ہے یا کوئی اور بھی آئیسی ہے تو آپ اسی طرح اس کو اٹھا سکتے ہیں یہ سویپر ہی استعمال کرنا ہے آپ نے اور ٹیوزر وغیرہ استعمال کریں گے تو آپ کے آئیسی کو خراب ہونے سے خراب ہو سکتے ہیں پوائنٹ بھی اس کے خراب ہوں اور اس کے بعد ہم نے یہ کاویہ استعمال کرنا ہے کاویہ ہم اس لئے استعمال کریں گے کہ اس کی جو گم لگی ہوئی ہے ابھی اس کی اوپر بورڈ کے اوپر اس کے جو موٹے موٹے ابھی سولڈنگ کے پوائنٹ ہیں اس کی سولڈنگ کو اٹھانے کیلئے ہم نے یہ کاویہ استعمال کیا ہے کیونکہ ہم نے جب گم اس کی اتارنی ہے تو ہمیں یہ والے ٹوٹنے کے خطرہ نہ ہو سویپر کے ساتھ اور یہ والا جو سویپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہوتا ہے کلین کرنے کے لئے مطلب جو گلو چپکی ہوتی آئیسی کے ساتھ یا بوٹ کے ساتھ تو اس کے ساتھ ہم نے ہیٹ گن کے ساتھ اتارنی ہے پھر دوبارہ ہم نے 350 ہی اس کی ہیٹ رکھنی ہے یاد رکھئے گا جب ہمیں سامنے سولڈنگ نظر آ رہی ہے پیسٹ نظر آ رہی ہے اس کو اتارنے کے لئے 350 ہی ہیٹ رکھنی ہوتی ہے اگر آئیسی کے نیچے یا آپ نے آئیسی لگانا ہے تو 400 رکھ سکتے ہیں یا 450 بھی کر سکتے ہیں یا دیکھیں اسی طریقے سے ہم نے اتارنا شروع کر دیا ہے آپ نے اس کو گماتے رہنا ہے کیونکہ آئیسی کے اوپر جب آپ گماتے رہیں گے اس کو گرم ہونا چاہیے صرف ضروری نہیں کہ آپ اس کو جلائیں یا مطلب اس کو خراب کر کے ہی اس کو اتاریں یہ کوشش کرنی جتنی جلدی ریموو آپ گمز کر سکیں اتنی جلدی کا نہیں کیونکہ اس کے سیڈوں میں جو آئیسی لگے ہوتے ہیں یا اس کی پیچھے والی سیڈ پہ جو پرسیسر ہے یا میمری لگی ہوئی ہے یا کوئی اور آئیسی پیسٹر لگی ہے تو اس میں سے ببل نہ آپ کے نکل آئیں تو اس لئے آپ نے اسی طریقے سے اس کو ایسے ہی اتارنا ہے جیسے میں اتار رہا ہوں اور یہ سولڈنگ وک ہے اب ہم نے اس کی گم اتار لیا اب تھوڑے سے جو پوائنٹ اوپر نیچے ہے یا تھوڑی بہت گم رہ گئی ہے تو ہم اسی کاویے سے جس کی چوڑس نوکیں اس کے ساتھ سولڈنگ وک کو استعمال کریں گے اور سولڈنگ وک کو استعمال اس لئے کر رہے ہیں دو کامیں ایک لیول ہو جائیں گے اس کے پوائنٹ اور دوسری جو چھوٹی موٹی گم ہے اس کے اوپر ابھی چپکی ہوئی وہ والی اس کے ساتھ صاف اور کلین ہو جائے گی یہ تھوڑی تھوڑی جو گم نظر آرہی ہے آپ کو لگی ہوئی سیڈوں پر اس کو صاف کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کی ایک بھی تھوڑا سا بھی مطلب آئی سی کے نیچے مطلب لگ جائے تو سمجھیں وہ آئی سی کا ببل اس جگہ پر نہیں بیٹھے گا تو گم صاف کرنا ضروری ہے اب آئی سی کے اوپر سے بھی ہم اسی سویپر کے ساتھ صفائی کریں گے کلیننگ کریں گے اس کو آپ لیکورڈ بغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کیونکہ آئی سی بہت جلدی گرم ہو جاتا ہے اور یہ بورڈ کے اوپر نہیں لگا ہوتا تو آپ اسی سویپر سے اسی طرح اس کی آگے والی جو نوکیں اس کو ٹیڑی کر کے آپ ایزی لی اتار سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی آسان طریقے سے یہ اتر لیا ہے یہ بغیر کسی گم کے اتار رہا ہوں میں کوئی گم نہیں اس میں نارمل ٹمپریچر میں نے رکھا ہوا ہے 350 اور 350 پہ آپ اس کو ایزی لی اتار سکتے ہیں اور اس کو ایک دم ہی سب کو صفائی کلین نہ کریں کیونکہ اگر ایسے کریں گے تو آپ کا آئی سی خراب ہو جائے گا اس لئے تھوڑا سا وقفہ ضرور دیں اس کے اندر ہیڈ گان کو زیادہ گرم نہ ہو اس کو آئی سی کو ہونے دیں ہیڈ گان کو تھوڑا سا بھی اس کے دور رکھیں تاکہ اس کے آئی سی کو خرابی سے بچایا جا سکے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے ایزی طریقے سے یہ اتر لیا اور اسی طرح سے آپ پیسٹڈ آئی سی کی کلیننگ کر سکتے ہیں سی پی او میمری پاور آئی سی یا کوئی اور بھی آئی سی مطلب جو پیسٹڈ ہوگا اس کی کلین آپ اس طرح اس کو کر سکتے ہیں اب یہ ہمارا بلکل کلین ہو چکا ہے اس کے اوپر ہمیں سولڈنگ وک استعمال کرنے کی بھی ضرورت نہیں اب ہم کرتے ہیں اس کو صاف کرنے کے بعد ہم اس کو ری بال کرتے ہیں سیدھا ری بال کریں گے اور ری بال کرنے کا بھی طریقہ آپ دیکھ لیجئے گا کیسے ہم اس کو ری بال کرتے ہیں آپ یونیورسل میں بھی اس کو کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے سیدھے پوائنٹ ہیں یا دیکھیں میں نے یونیورسل سٹینسل لی ہے اس یونیورسل سٹینسل کے اوپر ہم اس کے بال بنائیں گے اس لیے کہ اس کی مارڈل کی ہمارے پاس جو نہیں ہوتی تو ہم یونیورسل سے ہی ہم سٹینسل کے اوپر بنا سکتے ہیں یا یونیورسل جو سٹینسل ہے اس کے اوپر بہت ساری آئیسی ہیں بن جاتی ہیں اور ایزی لی ہر آئیسی کے اوپر یہ سیٹ ہو جاتی ہیں اور اس کو لگانے کی ہمیں ضرورت اتنی خاص نہیں پڑتی کہ مطلب اس کے سب کے لیے الگ الگ ہم لے لیں جو پیسٹ آپ نے استعمال کرنی ہے اس کو سب سے پہلے آپ نے پیسٹ کو استعمال جو کرنا ہے وہ آپ نے پیسٹ اگر نئی استعمال کر رہے ہیں آپ ویجے پیسٹ تو آپ نے اس کے ٹیشو کے ساتھ تھوڑا سا اس کو سکھا لینا ہے زیادہ پتلی نہ ہو مطلب کہ زیادہ اس میں لیکورڈ نہ اس میں موجود ہو ملائم نہ ہو تاکہ آپ ایزی لی اس کے اندر گھس چھکے اور گھسنے کے بعد یہ چپک سکے اس کے ساتھ اگر یہ زیادہ میلٹ ہوگی یا مطلب بریگ ہوگی پانی والی ہوگی جس کے اندر مطلب اس کا اپنا لیکورڈ ہوتا ہے مطلب تو وہ والا آپ کا آئیسی خراب کر دے گا صحیح بنے گا نہیں تو آپ نے اس کو پیسٹ کو لگانے سے پہلے ٹیشو کے ساتھ تھوڑا سا سکھا لینا ہے اس کی اوپر جو پیسٹ ہوتی ہے اس کے اندر موجود ہوتی ہے اس کے ساتھ اور آپ نے نوزل جو استعمال کرنی ہے اس کو ری بال کرنے کے لیے تھوڑی دور رکھ کے کرنی ہے کیونکہ آپ یونیورسل پر جب کرتے ہیں یا کسی بھی سٹینسل کے اوپر تو سٹینسل تھوڑی سی پھول جاتی ہے جتنی دور رکھ کے آپ کریں گے تو اتنی کم سٹینسل سٹینسل اس کی اتنی کم اتنی کم اس کے اوپر یہ والی پھولنے کے کم چانسنس ہوگے ٹھیک ہے یہ استعمال کرنے کا یہ طریقہ میں بتا رہا ہوں اسی طرح آپ رکھیں کیونکہ دور سے آپ اگر کریں گے تو ایزی لی اس کے دانے بن سکتے ہیں سٹینسل پھولے گی نہیں یہ دیکھیں بلکل آسانی سے ہماری آئی سی بن چکی ہے اس میں ببل بھی دیکھ سکتے ہیں ابھی چھوٹے چھوٹے اور بھی ببل ہے اس کو پہلے صاف کرنا ہے آپ نے اس کے ساتھ بورش وغیرہ کے ساتھ اس کے چھوٹے چھوٹے جو ببل ابھی اس کے اندر ہے جو سٹینسل سے لگ کے اس کے ساتھ آتے ہیں تو اس کو کلین کرنا ہے اس کے اوپر پھر آپ نے اس کے اوپر تھوڑی سی گم لگانی ہے اور دوبارہ ہیٹ آپ نے اس کے اوپر دینی ہے اب 350 پہ ہی زیادہ اس کا ورک کیا کریں 350 ہی ہیٹ رکھا کریں زیادہ سے زیادہ آپ اس کے اوپر اتنا ہی ورک کیا کریں اگر پیسٹڈ آئی سی اتارنا ہے تو تب آپ تھوڑی سی ہیٹ کو زیادہ استعمال کیا کریں ادروائز آپ نے کرنی ہے جب بھی تھوڑی سی آپ نے اس کے حساب سے ہی کرنی ہے یہ دیکھیں اپنی جگہ پہ اب یہ پوائنٹس سارے بن چکے ہیں اب آئی سی لگانے کا طریقہ بتاتا ہوں بورڈ کے اوپر سے ہم نے کلیننگ کر لی تھی بلکل کلین کر لیا تھا تو آئی سی لگانے کا یہ طریقہ ہے سب سے پہلے آپ نے اس کے نیچے پیسٹ تھوڑی سی بھی لگا سکتے ہیں لیکن اچھے والی پیسٹ لگائے اگر ہلکی لگائیں گے تو وہ جب آپ ہیٹ ماریں گے تو وہ بلبلے یا مطلب اس کی جو اندر ہوتی ہے وہ اوپر اٹھاتی رہے گی اور ادھر ادھر آئی سی ہلتا رہے گا تو آپ نے اس کے نیچے تھوڑی سی بلکل لگانی ہے پیسٹ تاکہ بلکہ جو اس کے اوپر لگی ہوتی ہے آئی سی کو ری بال کرتے ہوئے وہی اس کے اوپر استعمال ہو جاتی ہے آپ نے بلکل جو اس کے نشان بنے اوپر اور سیڈوں پہ اس کو آپ نے اس کے اندر ہی رکھنا ہے اور پکڑ کے تھوڑی دے رکھنا ہے مطلب 30 سیکنڈ آپ نے اس کو پکڑ کے رکھنا ہے اگر 30 سیکنڈ آپ پکڑ کے رکھیں گے آئی سی کو اوپر اور اوپر سے ہیٹ ماریں گے 350 ہی ہیٹ رکھنی ہے پھر بھی آپ نے کیونکہ ہم نے جو بیگا پیسٹ استعمال کی ہوتی ہے یہ جلدی میلٹ ہو جاتی ہے آپ تھوڑی دیر اس کو پکڑ کے رکھیں اور اوپر سے ہیٹ دیں تقریبا 30 سیکنڈ کتنے 30 سیکنڈ آپ نے استعمال کرنا ہے اوپر ہیٹ کو تاکہ اس کا ایک یا دو پوائنٹ جو نیچے ہیں وہ والے پیسٹ کے ساتھ لگ جائیں مطلب نیچے بورڈ کے ساتھ چپک جائیں اور جب وہ چپکیں گے تو آپ اس کو چھوڑ کر تھوڑی سی پیسٹ لگائیں پیسٹ لگانے کے بعد آپ نے تھوڑا سا بال برابر جتنا بال ہوتا ہے اتنے بال برابر اس کو آپ نے پش کرنا ہے اوپر والی سیٹ سے بھی اور نیچے والی سیٹ سے بھی تاکہ وہ اپنی جگہ پہ اس کے سولڈنگ کے جو پوائنٹ ہیں بیٹھ جائیں ابھی آپ دیکھیں گے کتنے آرام سے میں تین چار بار اس کو ہلا کر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اپنی جگہ پہ واپس آ رہا ہے یہ دیکھیں آئی سی اپنی جگہ پہ لازمی واپس آئے گا جب سے ہی اپنی جگہ پہ لگ جائے گا آپ دو جگہ سے اوپر نیچے سے اس کو ہلائیں